اردو پوائنٹ 313 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں آج کی ویڈیو کا عنوان ہے مارکہ این جالود حلاقو خان کے لشکر کو پہلی بڑی شکست دے کر ہرمین مکہ و معظمہ کی حفاظت یقینی بنانے والے مسلمان سپا سالار کی داستان شجاعت ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاریخ میں کئی واقعات ایسے ہیں جن کے رونما ہونے کے سبب کچھ ایسا منظر نامہ بنا جس نے یکا یک تاریخ کا دھارہ موڑ دیا 98 حجری میں دمشق میں سلمان بن عبد الملک کا مسند خلافت سنبھالنا اور اس کے نتیجے میں قطیبہ بن مسلم کا چین کی سرحد سے تاریخ بن زیاد کا فرانس سے اور محمد بن قاسم کا فتح سندھ کے بعد پلٹ جانا اس کی ایک مثال ہے بعد میں اگرچہ ترک اور افغان فاتحین کے ذریعے ہندوستان میں اسلام پہنچ گیا مگر چین اور فرانس کی سرحدوں سے واپسی کے بعد عالم اسلام کی سرحدیں چودہ سو سال کے بعد بھی کاشگر سے آگے نہ بڑھ سکیں اور نہ ہی یورپ عالم اسلام میں شامل ہو سکا اس کے علاوہ 1402 ایسی میں جنگ انکرہ میں امیر تیمور کے ہاتھوں عثمانی سلطان با یزید یلدرم کی افسوسناک شکست اور گرفتاری بھی ایک ایسا ہی واقعہ تھا جس نے یکا یک تاریخ کا روح موڑ دیا اور اس کے نتیجے میں پورے یورپ کی تسخیر کی خواہش عثمانی ترکوں کا خواب بن کر رہ گئی اسی طرح کہا جاتا ہے اگر 1815 میں وارٹرلو کے میدان میں نپولین بونا پارٹ کو شکست نہ ہوتی تو شاید دنیا کو جنگ عظیم اول اور دوئیم کی تباہ کاری کا سامنا نہ کرنا پڑتا آج ہمارا موضوع ایک ایسی ہی مارکہ رائی کا تذکرہ ہے جو پچیس رمضان المبارک چھے سو اٹھاون ہجری با مطابق بارہ سو ساٹھ اسوی کو مصر اور شام کے درمیان واقعہ این جالوت کے مقام پر پیش آئی اور جس کے نتیجے میں عالم اسلام جو بظاہر تباہی کے دہنے پر پہنچ گیا تھا وہ مکمل بربادی سے بچ گیا عام الناس کو تو چھوڑیں ہمارا تعلیم یافتہ تبقہ بھی مارکہ این جالوت اور اس کے ہیرو سلطان رکن الدین بیبرس کے بارے میں بہت کم واقفیت رکھتا ہے حالانکہ اس مارکہ آرائی کے نتیجے میں نہ صرف عالم اسلام کو سیاسی طور پر نئی زندگی ملی بلکہ حرمین شریفین کی حرمت کو لاحق شدید ترین خطرہ بھی ٹل گیا مارکہ این جالوت کے اہمیت کو سمجھنے کے لیے تیرمی صدی اسوی کے سیاسی منظر نامہ کو دیکھنا پڑے گا یہ صدی عالم اسلام کے لیے نہائیت پراشوب تھی اور اس صدی میں جتنے مسلمان شہید ہوئے اتنے شاید نہ اس سے پہلے شہید ہوئے نہ اس کے بعد آج تک دور جدید میں اکیسویں صدی اسوی کا آغاز اگرچہ اب تک مسلمانوں کے لیے کچھ ایسی ہی صورتحال لیے ہوئے ہیں بہرحال تیرمی صدی اسوی میں بارہ سو انیس میں منگولیا سے اٹھنے والا توفان بلا خیز ایک کروڑ مسلمانوں کو بہا کر لے گیا چنگیز خانے پہلے تو چین کی عظیم تاریخی سلطنت کو برباد کیا پھر اس نے ماورا ان نہر کے علاقوں کا رخ کرتے ہوئے سمرکن بخارہ تاشکن مرو اور نسا سے لے کر خراسان کے علاقے ہر رات تک اور نشاپور سے لے کر دریائے سندھ کے ساحلی علاقوں تک تباہی اور بربادی کی داستانے رقم کی وستی ایشیا اور چین کے بعد مشرقی یورپ اور روس کے علاقے چنگیز خان کا شکار بنے بارہ سو ستائیس اسوی میں چنگیز خان کی وفات کے بعد اوکتائی خان اس کا جانشین بنا بارہ سو چھالیس میں اوکتائی خان کا بیٹا گیوک خان تیسرا خاکانے آزم منتخب ہوا بارہ سو اکاون میں منگو خان جو تولی خان کا بیٹا تھا جو وہ چوتھا خاکان بنا خاکان کی تبدیلیوں کے باوجود بھی منگول سلطنت کے حملے اردگرد کے علاقوں میں جاری رہے اور اب ان کا نشانہ مسلمانوں کے علاوہ دوسری قومیں بھی بننے لگیں جن میں یورپی اور روسی قومیں بھی شامل تھیں بارہ سو اٹھاون نیسوی میں حلاقو خان نے منگو خان کے گورنر کی حیثیت سے بغداد پر حملہ کر کے خلافت اباسیہ کا خاتمہ کر دیا بغداد کے ساتھ ساتھ موصل حلب اور دمشق بھی حلاقو خان کے ہاتھوں فتح ہو گئے دمشق کے سوا عراق اور شام کے اکثر شہروں کو بغداد جیسی قتل و غارت کا نشانہ بنایا گیا اس طرح تاتاری ہیلغار وستی ایشیا سے نکل کر ایران، افغانستان، چین، روس اور ہندوستان کے اکثر علاقوں مشرقی یورپ، شام، فلسطین اور عراق کو نکل کر مصر کے دروازے تک پہنچ گئے بارہ سو اکتالیس میں منگولوں نے لاہور پر حملہ کرتے ہوئے اس شہر کو بھی تخت و تاراج کر دیا بارہ سو سنتیس میں باتو خان بلغاریا پر قبضہ کر چکا تھا بارہ سو اکتالیس میں اس نے لائی گھنٹس کے میدان میں جرمنوں کو شکست سے دوچار کیا موسیقی